بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نصرد مرزا ہوں اور یہ این ایم ٹی وی ہے آج کا موضوع یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے امریکہ پہ قبضہ جمع رکھا ہے اسرائیل امریکہ جو ہے اسرائیل کے شکنجم میں ہے وہاں کی جاسوسی وہ کرتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کے چنگل میں ہے اور اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل امریکہ کے سامنے ہم امریکہ کے سارے اداروں کی جاسوسی کرتا ہے امریکہ کا کوئی راز جو ہے اسرائیل سے چھپا ہوا نہیں ہے اسرائیل امریکہ میں جتنی جاسوسی کرتا ہے کوئی اور ملک نہیں کر سکتا ہے اور وہ راز جو ہے وہ دوسروں کو بھی بیٹ دیتا ہے وہ کسی دوسرے ملک میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ امریکہ کی جاسوسی کر سکے اور امریکہ کے کوئی راز اس لیے نہیں رہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو پتا ہو جاتے ہیں اور اسرائیل کو کسی کے پاس بھی بیٹ دیتا ہے اب وہ ان کے راہے ہیں کہ امریکہ بہت کمزور ہو گیا ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس میں آگے بڑھ کر اپنا جو تہذیب ہے اپنا جو تمدن ہے اپنا جو ہے وہ آگے بڑھائیں چاہتا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اپنی گریڈر پاور بن کے دنیا کے سامنے اُگر ہے اب سوال یہ ہے کہ جو بھی آدمی اب یہ ایک تو یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی سیاست میں جو مداخلت ہے وہ بہت کھلے عام ہیں اور ہر کوئی آدمی اس کی حکم کی تعمیل کرتا ہے جو بھی اس کی حکم کی تعمیل نہ کرے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے اس کی مثال ہم ایک الیکس سے دیں گے الیکس سے بھی لوگ میں دیں گے اگر یہ ممکن ہوا تو شاید اس میں بھی دے دیں لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اُس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کوئی چھے سو فاننشل کمپنیاں ایسی ہیں جو اس کام میں لگی ہوتی ہیں کہ وہ اسرائیل کو میں کسی کو بھی اُبھنے نہ دیں اسرائیل میں امریکہ میں بیسی کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے کوئی سیاستی پارٹی نہیں ہے جو آزاد سیاستی پارٹی کہی جا سکیں جیسا کہ ہمارے ملک میں ہیں لوگ ہماری ملک کے سیاستی پارٹیوں کو رہنا روتے ہیں کہ یہ ان کے حکم پر چلتی ہے یا ان کے حکم پر چلتی ہے لیکن امریکہ کے تو اس سے بھی براہار ہے امریکہ میں کچھ سیاستی پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ اسرائیل کے اسرائیلی پارٹی ہیں وہ ریپبلیکن ہوں یا لیبرلز ہوں یا پھر ڈیموکریٹس ہوں وہ اسرائیل کے پیسے سے اسرائیل کے اپنی پالیسی سے وہ ان دونوں کو چلاتے ہیں اور اسرائیل امریکہ کے ترمیان میں بڑی خوفناک قسم کی آپ سمجھ دیجئے کہ قرابت داری ہے اور وہ شکنجہ اتنا مضبوط ہے کہ امریکہ بے بس ہے جو ان کے جو عیسائی ہیں ان کو اتنا شکنجے میں جگڑا ہوا ہے جب میں امریکہ جاتا تھا تو امریکہ کے کئی اسرائیلی دانت بھی کہتے تھے کہ ہم اسرائیلیوں کے پنجے سے کبھی نہ کبھی آزاد ہو جائیں گے لیکن وہ ہوتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کا میڈیا پر قبضہ ہے ان کا جو سیاست پر قبضہ ہے ان کا سارے فانانشل اداروں پر قبضہ ہے ان کا سارے جو پبلک کے جو ادارے ہیں فانانشل یا ملٹی ادارے ہیں ان پر قبضہ ہے وہ اتنا سخت ہے کہ وہ اس کو اس کا جو دارہ ہے اس کو توڑ نہیں پاتے ہیں اسرائیلی طاقت اتنی زہرناک ہے کہ اس سے زہر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے تو ہر اس میں جو بھی اگر آپ دیکھیں ہیں کہ اشارے پر نہیں چلے گا تو اگر کوئی بھی اس کے اشارے پر نہیں چلتا ہے اس کو عبرناک سزا دی جاتی ہے اور عبرناک بھی سزا ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ اس کا جو ایک ہم اس کا یہ کہیں گے کہ جو ایک ان کا سلامتی امور کا مشیر تھا مائیکل فلن اس کو سزا دی تھی تو وہ عبرت کا نشان بن گیا تھا وہ ہم آپ یہ ذکر کر دیتے ہیں کوئی بھی آدمی ہو ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلیکن ہو وہ اسرائیل کا بندہ ہے بے نام ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اسرائیل جو کہے وہ اس کو ماننا پڑتا ہے اس کے اگر وہ اسرائیل کی شارع پر نہیں چلے تو وہ تواب برباد ہو جاتا ہے اسرائیل کے حکم پر جو ہے ان کو سارے کام کرنے پڑتے جیتا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا جو دامات کے ذریعے سے انہوں نے جس طرح کس طرح حربوں کو دبایا ایک مثال ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ جب کس طرح سے اس نے مائیکل فلن کو جو کہ نامزد تھا ڈولنڈ ٹرم کا بھی ڈولنڈ ٹرم کی حکومت گئی نہیں تھی لیکن اس کو نامزد کر دیا گیا تھا سلامتی عمود کا مشیر بنا کر ڈولنڈ ٹرم کی حکومت کے اندر تو اس میں جو رشن گیٹ ہوا تھا وہ دراصل میں اسرائیلی گیٹ تھا تو نیتن یاؤ یہ چاہتے تھے کہ جو اسرائیل کے خلاف رشیا ووٹ دے رہا ہے جو ان کی جو آبادی وہ بسا رہے تھے اسرائیل میں جو فلسطین کے اندر فلسطین کی جو آبادی میں اپنی اسرائیلیوں کے بسیے بنا رہے تھے اس میں جو اسرائیل کا روس کا جو ووٹ تھا وہ اسرائیل کے خلاف نہ پڑے اس کے لئے انہوں نے یہ کہا کہ جو جو ان کا داماد تھا ریچرڈ کشنر ڈولرڈ ٹرم کا جو ابھی نامزد نہیں ہوا انہوں نے حل نہیں اٹھایا تھا ابھی اوباما موجود تھے تو ان کو مائنڈر کر رہے تھے تو پھر انہوں نے کشنر سے یہ کہا کہ صاحب آپ کشنر نے اس سے فلن سے یہ کہا کہ آپ یہ روس کے وزیر جو وہاں پر ہیں صفیر جو ہیں ان سے بات کریں ان کا نام جو ہے روسی جو وہاں کے تھے صفیر کسی لاکھ سے بات کریں کہ وہ یہ ووٹ نہ دیں تو انہوں نے دو 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 فون کال کی گئی مگر روسی صفیر کسی لاکھ نے کہا تاونس کرنے سے انکار کر دیا جب یہ فون کال جاری تھی تو تو اوباما اس کو منٹر کر رہے تھے اور پھر اوباما نے اس کو اس کو جو ہے وہ ریشن گیٹ کا نام دیا ہے جو کہ اصل میں اسرائیلی گیٹ تھا اور اس وجہ سے جب وہ بات یہ کھل گئی تو ریشن گیٹ کی جب بات کھل گئی تو پھر یہ ازدام اس پر لگا دیا گیا کہ صاحب یہ مائیکل فلن نے خود کیا تھا اور وہ پھر اس کو فروری دوہزار سترہ میں بے عزت ہو کر رسوہ ہو کر اس کو اسیفہ دینا پڑا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کام کروایا ہے کشنر نے لیکن فلنکن کو استعمال کیا اور مائیکل فلنکن کو فلنکو اور جس کی وجہ سے پھر اس کو اسیفہ دینا پڑا تو یہ وہ طریقے ہیں جو کہ اور یہ مائیکل اور اس کی کشنر کے اور اس کے درمیان میں نتنی یاہو کے درمیان میں فیملی ٹمز ہیں ایک رات اسے گھر میں بھی وہ سویا تو یہ اس بات سے انداز لگا لیں کہ وہ کس طرح سے اپنا اب یہ صورتحالی ہوں ہے کہ جو امریکہ کا جو اسرائیلی جو جو مساد کا جو چیف ہے وہ امریکہ ہی جانا گیا ہوا ہے جس کا نام جو ہے یو سی کوہن ہے اور ان کا جو ڈیفینس چیف فورس چیف ہے اے یو کچاوی وہ گئے ہوئے ہیں تاکہ ایران پر حملہ کریں اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایران پر حملہ کر پائیں گے اور اگر ایران پر حملہ کرتے ہیں تو اگر وہ خود نہیں کرتے ہیں اگر اسرائیل خود حملہ کر دیتا ہے تو پھر امریکہ کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت خطرے کی حالت ہے جس پر ہم بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے کسی قیمت پر بھی امریکہ ایران کو جو ہے اس میں اس حالت میں رکھنا نہیں چاہتا کہ وہ ایک ملک کی طور پر ہے سکے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسرائیل کو جائیے اسرائیل کو ایک تو ایران کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو یہ جو دنیا بھر میں جو ان کے خلاف کام کر رہا وہ رک جائے تیسرا وہ چاہتے ہیں کہ جو اس کا جو میزائل پروگرام ہے وہ رک جائے تو ایرانی پھر کیسے مانیں گے تو یہ پھر جنگ تو ہونی ہے ناظرین کرام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری صورتیال رکھی ہے اب جنگ ہوتی ہے نہیں یہ اس بات کا جو ہے انسار اس بات پر ہے کہ جو بائیڈن کتنا سمجھدار ہے کتنا دانش مند ہے کتنا اقل مند ہے ورنہ تو پھر یہ جنگ ہو کے رہے گی جس کی ہم نے ایک ویلاؤگ کر دیا ہے لیکن ہم نے پھر اس میں مزید تفصیل بتانے کیا آپ کوشش کیے کہ کس قدر حاوی ہے جس کا نام اسرائیل ہے امریکہ کی سیاست میں وہاں پر کوئی سیاست نہیں ہے کوئی سیاسی پارٹی آزاد نہیں ہے وہاں سب کچھ اسرائیل اسرائیل ہے اسرائیل ہے تو آپ سمجھ لیئے وہاں پر ہر پارٹی اسرائیلی پارٹی ہے جو ریپبلیکن ہو ڈیمارکرینٹ ہو لیبرل ہو جو بھی ہو یا جو سینیٹر ہو یا جو میمبر ہو کانگریس کا یا ہاؤس آف کومن کا وہ سب کے سب اسرائیلیز ہوتے ہیں جو بھی آدمی ابرنے کی کوشش کرتا اس کو تباہ برباد کر دی جاتا ایسے بہت کسیز ہیں اگر آپ اسی کو چھانیں گے کم سے کم پچاس آدمی ایسے مل جائیں گے جو جو گوائی دیں گے کہ صاحب ہمیں رسوا کر دیا ہم میمبر پارلیمنٹ تھے ہمیں تباہ برباد کر دیا اسرائیلیوں نے کیونکہ ان کے پاس پاور ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس دولت ہے ان کے پاس میڈیا ہے ان کے پاس ادارے ہیں ان کے پاس کلرس ہیں ان کے پاس ہر چیز موجود ہے جس سے یہ کسی کو بھی تباہ برباد کر دیتے ہیں جیسا کہ ہماری ملکوں کے اندر بھی ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے لیاکتالی خان کو شہید کیا انہوں نے کہا ہم آپ کو مدد دینے کو تیار ہیں وہ آگے ملے جب یہ لیاکتالی خان گئے تھے امریکہ تو انہوں نے کہا آ کر یہ مجودی اس لئے نہیں بناتا کہ اسرائیل کو تسلیم کرے اسرائیل کا وجود پاکستان مکمل خلاف ہے یہ ہماری نظریات خلاف ہے اس لئے آ کر یہاں شہید کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد میں شہید بھی کن سے کرایا گیا جو کہ یہاں کے حکمران تھے اس وقت کے ناظرین اکرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کیا گن کھلاتا ہے اور کس طرح سے یہ ہے اس وقت دنیا کو جنگ کے حالت میں جنگ تو ہو نہیں ہے لیکن اب کس طرح جنگ میں جنگ شروع کرتا ہے یہ ہم دیکھنے کی بات ہے اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ